بسم اللہ الرحمن الرحیم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں گوٹنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی جو آج میں آپ کے سامنے یہ سٹوری رکھوں گا یہ ہے شیخ پورا سے شیخ پورا کی ایک بہادر خاتون ہے جو کہ اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتی ہے مستری کے ساتھ مطلب میسن جس کو ہم کہتے ہیں مستری جو بیلڈنگ کی تعمیر کرتا ہے اس کے ساتھ کام کرتی ہے سارا دن حالانکہ یہ بہت ایک ہارڈ ورک ہے جو کہ ہم آج تک یہی سمجھتے رہے ہیں کہ شاید یہ ایک مردوں کے کرنے والا کام ہے اس کی میں مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ جو نئے دوست ہمارے چینل پر آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر کریں اور ناظرین ایسی سٹوریز کو لازمی لائک شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں تک کوئی اچھا پیغام پہنچ جائے ویورز یہ خاتون شیخ پورا سے میں نے بتایا تعلق دو بچے ہیں ایک بیٹا ہے چھوٹی بیٹی ہے سکول میں پڑھتے ہیں اس خاتون نے موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے اور خود یہ چلاتی ہے موٹر سائیکل کو خود چلا کر صبح بچوں کو ناشتے کے بعد سکول خود چھوڑنے جاتی ہے اس کے بعد یہ خاتون اپنی مزدوری پر مستری کے ساتھ چلی جاتی ہے سارا دن ہارڈ ورک کرتی ہے تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں سین سارے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارا دن مزدوری کرتی ہے دپہر کو اپنے بچوں کو درمیان میں سے جب ایک گھنٹہ ریسٹ ہوتی ہے کھانا بھی کھاتی ہے نماز بھی پڑھتی ہے اور اپنے بچوں کو سکول سے لے کر گھر چھوڑتی ہے وہاں کھانا شانا کھا کر پھر دوبارہ اپنے کام کے اوپر چلی جاتی ہے ناظرین یہ جب سٹوری ہم نے یہ لی ہے دیکھی اس کو واج کیا ہے اس کو سٹڈی کیا ہے اس خاتون کا کام دیکھا خدا کی قسم رانکٹے کھڑے ہو گئے ہم نے بڑی بڑی سٹوریاں کی بڑے بڑے معاملات دیکھے بڑی بڑی محنت دیکھی دو تین چیزیں تھیں اس خاتون میں خاص طور پر اس کا جذبہ اتنا بلانتا اس نے کہا نہیں میں نے بچوں کو حلال کھلانا ہے اگر میں تھک گئی نا تو میرے بچے بھی تھک جائیں گے میرے بچے بھی تھکان کا اظہار کریں گے میں تھکتی نہیں ہوں میں جلدی سے بیمار نہیں ہوتی میں جلدی سے ہار نہیں مانتی میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس عورت نے ہمارے سارے سوال جو ہیں اس کے جواب دے دیئے اس عورت نے ہمیں لا جواب بھی کر دیا میں نے بڑی بڑی میند والی خواتین بڑی لکھی دیکھی ہیں کام کرتی ہیں اپنے پیشے سے وہ مطلب بڑی فرشناس ہیں بڑا پیار کرتی ہیں بڑا کام کرتی ہیں وہ خدا کے بندی ہم حیران ہو گئے ہیں کوئی آسان کام بھی کر سکتی تھی کوئی سبزی کا ٹھیلہ لگا سکتی تھی کوئی اور کام کر سکتی تھی لیکن اس عورت کی جو مستری کے ساتھ ایک اتنی ہارڈ ورکنگ مردوں والا کام جناب مرد تھک جاتے ہیں یہ مردوں کی بھی جو پرسنٹیج بہت کم ہے جو ایسے مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں تو ناظرین یہ یہ لوگ ہیں جن کو نوبل پرائز دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ نوبل پرائز کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی بندے نے بہت بڑا تیر مارا ایک سوچ ڈیولپ کی ہے اس عورت نے اپنے ایک چھوٹے سے کریکٹر سے اس نے ایک بڑا کام کر دکھایا بے شک وہ ایک مستری کے ساتھ مزدوری کرتی ہے یہ ایک عام سی بات ہے لیکن ایک خاتون کے لیے اس کا شوہر اس کی انتہائی کام عمری میں شادی ہوئی بقول اس کے کوئی بارہ سال عمر تھی تو چند سالوں کے بعد اس کا شوہر اٹھالیس سال کی عمر کا تھا اس کو چھوڑ گیا اور وہ کہتی ہے کہ میں محنت کر رہی ہوں اپنے بچوں کو حلال کھلانا چاہتی ہوں اپنے بچوں کو کبھی میں نے یہ اظہار نہیں کیا کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے میں اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینا چاہتی ہوں یہ تو ہے ممتہ یہ تو ہے ایک ماں کا بڑا پن کہ جس وجہ سے امام الانبیاء علیہ السلام نے تین مرتبہ فرمایا ایک صحابی رسول سے ایک شخص نے جب سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ نے تین مرتبہ یعنی اس نے پوچھا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو انبیاء کے سردار فرماتے تین مرتبہ فرمایا تیری ماں کا لیکن چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا ناظرین یہ تو ممتہ ہے کہ اپنے بچوں کے لئے لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں بڑی بڑی میند کرتے ہیں اتنی ہارڈ ورکنگ اور اتنے جذبے کے ساتھ اور اتنی جانفشانی کے ساتھ ہم ہیل گئے اندر سے تو دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے وہ اس اس مجبور قوم کا جو زکاة کی حق دار ہے جو اس طرح کی خواتین ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں والی خواتین ہیں جن کا سہارہ نہیں ہے جن کا سورس آف انکم نہیں ہے کوئی جو زکاة صدقہ اور ہیلپ کی مدد کی جن کی ہونی چاہیے ضرورت ماند ہیں جو ان کے حق کھا کر آج عربوں کھربوں کے مالک بنے پڑے ہیں میں اپنے حکمرانوں سے مخاطب ہوں کاروباری شخص تو ٹھیک ہے کاروبار کرتے ہیں پیسہ کمائیں کمانا چاہیے ان کی جو زکاة بغیرہ بنتی ہے وہ دیں ٹھیک جو حرام کھانے والے لوگ ہیں جو ایسی عوام کا پیسہ لوٹنے والے لوگ ہیں ان کا ضمیر کیا ہوگا تو ناظرین یہ سٹوری دیکھیں یہ خاتون کو دیکھیں اور سوچیں کہ اس عوام کو ایسے لوگوں کو لوٹنے والے کیا انسان کہلوانے کے قابل ہیں یہ سوچیں ایک پاکستانی اتنی محنت کرتا ہے یہ خاتون کرتی ہے اور ایک لوٹنے والا ہے حکمران بن کر ایسے لوگوں کو لوٹ کر پیسہ باہر لے جا کر اپنی جائداد نے اپنے بچوں کے لیے شرم کرو دیکھو ایسے لوگوں کو دیکھو ان کا جذبہ اور ایسے لوگوں کے بچے بڑے انسان بنتے ہیں بڑا انسان پیسے سے نہیں بنا جاتا بڑا انسان سوچ سے بنا جاتا ہے میں نے بڑے بڑے انسان دیکھے اس عورت کے آگے میں سر تسلیم خم کر گیا یار کوئی انسانیت ہوتی ہے بندے میں اس نے ہمارے سارے سوال چت کر دیئے کمال ہو گیا اتنی محنت اتنا جذبہ حلال کھانے کا تو ناظرین میں نے یہ بڑی ایک جذباتی سٹوری آپ کے سامنے رکھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں گوٹنیس ٹی وی جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر کریں اپنا خیال رکھیں ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ